انڈیا ڈیویٹ میں آپ سب کا سوالت ہے دوستو بھارت سے لے کر یورپ تک کسانوں کا پردرشن ہو رہا ہے اور آج انڈیا ڈیویٹ میں آج اسے مدعے پر بات کریں گے یورپ میں جو کسانوں کے پردرشن ہو رہے ہیں اس میں بات اُلٹی ہے اُلٹی بات کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور بھارت میں جو کسانوں کے پردرشن ہو رہے ہیں وہ کیسے الگ ہے لیکن کسان چاہے یورپ کے ہوں چاہے بھارت کے ہوں ایک ہی سمسیہ سے جوچ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ یورپ میں رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی نے کسانوں کے آندولن کو اپنا سمرتن دیا ہے اور بھارت میں سو کارڈ میں اسے حالا کی نہیں مانتا رائٹ ور لیفٹ سو کارڈ لیکن دنیا بھر کی اخباریں جو ریپورٹ کرتی ہیں اس کے حسابت میں کہہ رہا ہوں اور میں حیران ہوں دنیا بھر کی اخباریں اس طرح کا ریپورٹ کیسے کرتی ہیں اتھارٹیرین گورنمنٹ لکھ رہی ہیں اخباریں کن کے اسارے پر لکھ رہی ہیں میں آج اس مدعے پر نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں ورلڈ میڈیا کی آلوچنا کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں کی بھارت میں کسانوں کی سمسیہ کو لے کر کے کسانوں کے ساتھ کون کھڑا ہے فربری ماہ میں یہ آندولن شروع ہو گیا لیکن دوہجار بیس اکیس میں جو کسان سنگٹھن تھے انہوں نے ایک پرکار سے ابھی تک دوری بنائی ہوئی ہے سمرتھن وہ دے رہے ہیں لیکن آ کر سمرتھن نہیں دے رہے ہیں اور ایک اور بات حیرانگی کی ہے کہ بھارت میں اپوڈیشن شرما کیوں رہا ہے اپوڈیشن کے نیتا کسان آندولن سے اگر اتفاق رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر کے آندولن کے موچے پر کڑے کیوں نہیں ہو رہے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتا جائیں عام آدمی پارٹی کے نیتا جائیں سماجبادی پارٹی کے نیتا جائیں بہوجن سماجبادی پارٹی کے نیتا جائیں ان سی پی کے نیتا جائیں ٹی ایم سی کے نیتا جائیں سٹالن کی پارٹی کے نیتا جائیں کس نے رکا ہے انہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں وہ یہ اگر پولٹیکل مدہ بنتا ہے تو بنا کیوں نہیں رہے ہیں اس لیے حیرانی اس بات کی ہے کہ یورپ کا جو آندولن ہو رہا ہے اس میں پولٹیکل پارٹیاں کھل کر کسانوں کے سمرتھن میں کڑی ہیں بھارت میں بھی کھڑی تو ہیں بیانواجی چل رہی ہے لیکن on the ground zero ground پر کوئی نہیں دکھ رہا ہے کوئی بڑا نیتا نہیں جا رہا ہے وہ دھرما پردرسل میں شامل نہیں ہو رہا ہے وہ کوئی انسن نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے آج اسی مدے پر دیش کے جن کو آپ نہیں جانتے ہیں میں آج آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش کے بہت سارے درشک اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کسان کی اصلی سمسیہ کو اٹھانے والے کہاں کس پھتر میں کون کون لوگ ہیں انہی میں سے ایک جن کو دیش کو جاننا چاہیے مہاراست کے نہ صرف وہ کسان کے نیتا ہیں برن کی کسانوں کی مکھر آواز پچھلے چالیس برشوں سے رہے ہیں جو سنیوک بس پیشے سے پترکار بھی ہیں اور ایک بڑے گروپ کا دیش و نتی اخوار سمو کے ایڈچر انچیب بھی ہیں تو پرکاش پہلے جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے انڈیا ڈیبیٹ میں آج میں آپ سے سلسلے بار طریقے سے کسانوں کی جی نمسکار کسانوں کی سمسیہ کے بارے میں آج سلسلے بار طریقے سے تفصیل سے سمجھنا چاہوں گا اور پورا وقت لے کر کہ سمجھوں گا کیونکہ درشک کو یہ بات سمجھنی چاہیے جاننی چاہیے کہ آخر میں کسانوں کی سمسیہ کیا ہے پولٹیکل پارٹیاں کسانوں کی سمسیہ کو فوٹبال کی طرح کیوں پریوب کر رہی ہیں اور ابھی جو برطمان پارٹی جو سختہ میں ہے وہ کسانوں کے پرتی ایسا رویہ کیوں اپنا رہی ہے ان سبھی مددوں پر بات کریں گے پہلا مددہ یہ ہے پرکاس جی کسانوں کی بارہ ستری ڈیمانڈ اس ڈیمانڈ میں سے جو سب سے مہتپور ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو تریس فصل ہے اس کے لیے کانونی ایم ایس پی کانونی روپ سے ایم ایس پی کو کانونی جامع پہنایا جائے یہ سب سے پرمک اور ایک پرکار سے سمجھئے کی دمدار ڈیمانڈ ہے جس پر سرکار راجی نہیں گئی ہے لیکن میں ابھی جو شود کر رہا تھا تو شود کے دوران پرکاس جی مجھے بائیس اصل ایسے ہیں جن کے اوپر موٹے طور پر بھارت سرکار ایم ایس پی دے رہی ہے کہ بیس اکیس اور بائیس تئیس میں اس بائیس اصلوں کے ایم ایس پی میں سے کتنا الوکیشن ہے بجٹی الوکیشن ہے اس میں سے جو فارٹی پرسنٹ پیسہ ہے وہ صرف خریف کی فصلوں کے خرید کے لیے جا رہی ہے اور یہ دھان اور گہوں کی خریداری پر ہو رہی ہے اور دھان اور گہوں کی خریداری میں سے بھی دو علاقوں کے کسانوں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے اور وہ دو علاقے ہیں ہریانہ اور پنجاب 40% جا رہا ہے بجٹ کا پیسہ انہی کسانوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کسان کوئی ہم سے الگ ہے بھارت کے باہر ہیں لیکن 40% پیسہ دو فصل پہ جا رہا ہے اور وہ بھی ایک وشیس پاکٹ کے کسانوں پہ تو کیا ان سب دیتوں کو دھیان میں رکھنا اچھت ہوگا اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایم ایس پی کو لیگلائز کرنے کا جو ڈیمانڈ ہے وہ کتنا اچھت ہے کیا ایسے ہونا ہی چاہیے اگر ہونا چاہیے تو اس کی شرطیں کیا ہوں گی دیکھئے ایسا ہے آپ نے جو بات سے ساری بتائی ہے بودھ روشتے میں آپ کو ایک تو ٹھیک یہاں پہ کروں گا کہ آپ جو بول رہے تھے کہ در بارہ آپ حصلوں کے اوپر ایم ایس پی ہے ایم ایس پی ہے ایسا بولنے سے کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ایم ایس پی کے اوپر کتنا مال خرید نہیں کرتی ہے کونسے ایریا کا کرتی ہے آپ نے خود ہی بولا اس کے اندر سے کہ گیو اور چاول خریدتی ہے اور وہ بھی زیادہ تر جو خرچہ ہوتا ہے وہ پنجاب اور ہریانہ پہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں یہ دو رو پھلتے زیادہ ہوتی ہے سمجھئے یہ میجر ہے رائز بول ہے ہریانہ اور پنجاب جو ہے نا وہ رائز کا اور ویٹ کے بولز ہے ہمارے دیش کے اتنا جو پیدا کرتے ہیں دنیا کو کھلا سکتا ہے پنجاب یہ پریسیت یہ سمجھئے آپ اور ہی ایس پروڈکشن ہے ان کا جتنا برازل میں پروڈکشن ہے اتنا ہی پروڈکشن پر ہیکٹر کا پنجاب اور ہریانہ میں ہے ایک بات سمجھئے اس کو کیونکہ وہاں پانی ہے جمین ہے سب ہے ابھی بریسیت یہ ایسی ہے کہ آپ نے خود ہی بولا کہ چالیت پرسنٹ جو ہے وہ وہاں پہ جتنا بھی ان کا بجٹ کا اللہوکیشن ہے یا جو کھرچہ کرتے ہیں گورنمنٹ کا انویسمنٹ ہے وہ اس میں سے چالیت پرسنٹ یہ دو سٹیٹ کے لیے ہوتا ہے میں مانتا ہوں یہ ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کو یہ دونوں چیزیں ہی لگتی ہے کیوں لگتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو جو پری میں ریوڑی باتنی ہے وہ تو صرف دیو اور چاوالی باتنی ہے اور وہ یہاں دونے ہی سٹیٹ میں ہوتا ہے لیکن یہ جو ایم ایس پی کی فیلال کی جو پرائز ہے کیا وہ پرائز واجب ہے بلکل واجب نہیں ہے بائیس سو روپے گیو کا کچھ پرائز ہے اس کا اور چاوال کا بھی کچھ چاوال تو گھریٹی نہیں ہے گورنمنٹ گورنمنٹ گھریٹی ہے دھان پھر دھان کو لینے کے بعد میں میلرز کو دینے کے بعد میں اس کا چاوال بنتا ہے اور موڈ روپ سے جو دھان کھریدا جاتا ہے تو اس میں سے تینچار پانچ پرکار کے چاوال دھان ہوتا ہے پھر اس میں جو چاوال پیدا ہوتی ہے آپ کو بھی معلوم ہے وہ تو ٹھیک ہے باسمتی کو بازی میں رکھ دو لیکن اس کے بعد میں جو باقی کی چاوال ہے تینچار پرکار کی چاوال بجار میں بکتی ہے کونسی چاوال آپ بجار میں اگر آپ اس میں گئے دپارمنٹ ریکٹور میں تو چالیس روپے کے نیچے تو آج تک کے میں نے کوئی چاوال دیکھی نہیں ہے چالیس پچاس ساٹھ ستر باسمتی تو سو روپے کے اوپر جاتی ہے تو یہ جو چاوال گورنمنٹ کھرید رہی ہے یعنی دھان کے روپ میں کیوں کسانوں کو یہ خود اس سے چاوال بنا کے بیچنے کے لیے یا چاوال کیوں نہیں خریدتی ہے گورنمنٹ یہاں سے دیکھیں یہ کیا ہے کہ یہ لابی بنی ہے بہت لمبی چوری اگر واقعی میں گورنمنٹ کو اگر کسانوں کا بھلا کرنا ہے تو پہلی بات تو یہ گورنمنٹ نے یہ جو چاوال ووال خریدنے کا جو میلر سے خریدتی ہے میلر سے کیوں خریدتی ہے کسانوں سے ڈائریک خرید ہے ہر گاؤں کے اندر اس کی میل لگا دیں چاوال سے دھان سے چاوال بنانا یہ کوئی راکیٹ ٹیکنولوجی ہے کیا کوئی راکیٹ ٹیکنولوجی نہیں ہے بلکو راکیٹ ٹیکنولوجی نہیں ہے ایک دم سیمپل مشنری اس کے رہتی ہے کوئی بہت لمبا چوڑا اس کے لیے کوئی یہ لگتا نہیں ہے لیکن یہ سیسٹم بنا دیا ہے کہ ہم دھان گھری دیں گے کسانوں سے مت کریں گے چاوال گھری دو آپ ہمارے سے ہمارے پانی بھی جینا پڑتا ہے اور باقی ہمارا ایٹموسپیر جو ہے وہ بھی ٹیک نہیں یہ گےو کے لیے ہمارا ایٹموسپیر تو جو ہے ویدربہ کا جو کوٹن کے لیے جادہ تر ہے چاوال ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ چاوال کا باول ہے ہمارا یہ جو بندارہ گوندیا ناکپور کا ادھر کا جو ایری ہے وہاں چاوال زیادہ ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ونی سو ساٹھ پیسٹ میں ونی سو ساٹھ پیسٹ میں ایک شکشک کی سیلری کتنی تھی وہ شکشک کی سیلری تھی پڑھائی کرتا ہے پڑھاتا ہے نوکری کرتا ہے تو اس کو ایک کونٹل گیو یا چاوال مل سکتا تھا ایک کونٹل دو مہنے کے سالری میں آج کیا پریشتیتی ہو گئی ہے آج اس کی سالری ہے ایک لاکھ روپے کی اور گیو کی قمت ہے بائیس سو روپے پچیس سو روپے تو کہنے کا مطلب وہ ابھی کیا ہے وہ ایک اس کے ادھر ایک مہنے کے سالری میں چالیس کونٹل بھولانات کا برش کٹر ایک بیٹری سے چلنے والی مشین ہے جس کا چارجن سمائے 3.5 گھنٹے ہیں اسے ہم 6 سے 8 گھنٹے بینا رکے چلا سکتے ہیں ایک بار چارج کرنے پر یہ 16,000 سکویر فیٹ گے ہو چاول بجرا جوبر کے کھیت کاٹ سکتا ہے جبکی اسی کاریے کو پیٹرول برش کٹر ایک ہزار روپے پیٹرول کا خرچہ کرتا ہے موسیقی موسیقی